اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی پیٹارہ جب مصطفیٰ کا وہ ریتی کہ کھا پی لو پہلی بات تو یہ نہیں سمجھ آئی کہ جب روجہ رہتا ہے تو موں سے کیسے نکلتا ہے ایسا تو کوئی بولی نہیں سکتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے چلو پہلا روجہ رہا تو انسان بھول جاتا ہے دوسرے پہ بھول جاتا ہے پانچوے روجے پہ چوتے روجے پہ یہ بول رہی ہے کہ ارے میرے موں سے نکل گیا کھا پی لو ہمیں اچھے تھے پتہ ہے کہ تم لوگ روجہ نہیں رکھتے ہو صرف اور صرف یہاں پہ ڈراما اور ایکٹنگ چل رہی ہے تم لوگوں کی اور یہ ایکٹنگ کرنے کی جرورت نہیں ہے کہ تم لوگ روجہ موں سے ہی نظر آتا ہے باقی ڈرامے کرنا جھوڑ بولنا یہ تو تیرے خون میں فطرت میں تیری ہے دوسرا لوگ بول رہے تھے آپس میں یہ بچے بات کر رہے تھے کہ پتہ نہیں بلی پڑوسی کیاں چلی گئی یا کہاں چلے گئی پھر وہاں سے کمپلیٹ آئی کہ اس کو بند کر کے رکھو پھر وہ گارڈ آیا اس نے بولا کہ وہ تو جو ان کی پڑوسن ہے وہ تو پاگل ہے حضرت سوچو کہ کسی کے بھی لیے یہ بیٹھ کے بول لیتی ہے کہ وہ پاگل ہے اور ہے بھی ایسا کوئی نہیں ہے کہ چلو بہت دور کا کوئی ہے ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ویڈیو دیکھ لے تو کیا سوچیں گی وہ کہ یہ عورت جو میرے پڑوس میں رہتی ہے وہ مجھے پاگل کہہ رہی ہے اسی لیے اس کا کبھی کوئی دوست نہیں بنا کوئی پڑوسی سے اس کے اچھے ویوار نہیں رہے کیونکہ ہر کسی سے صرف لڑنا جھگڑنا ان کو برا بولنا ان کی گیبت کرنا ان کی چگلی کرنا یہی کرتی ہے یہ عورت اور یہ سب باتوں کو لے کے اس نے بولی کیا کہ یہ لگتا ہے ہمیں گھر چینج کرنا پڑے گا مطلب بہانہ لے رہی ہے بلی کا بلی کا بہانہ لے کے بول رہی ہے گھر چینج کرنا پڑے گا جبکہ یہ بلی کو بھی سنبھال سکتی ہے اتنے ٹیم سے وہ بلی پڑوسی کو جا کے ستا رہی ہے ابھی تلق کے اس کے موہ سے یہ نہیں نکلا کہ گھر چینج کرنا پڑے گا اور اس ویڈیو میں اس کے موہ سے یہ نکلا کہ گھر چینج کرنا پڑے گا اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے وائٹی پہ سپورٹر اور جو اس کی دوست بنی ہے کہ اس بی بھی ان لوگوں کے بیچ میں گماسان چال ہوئے اور یہ بھی آ دوگا آپ لوگوں کو میں نے آپ لوگوں کو بہت پہلے بولی تھی جس طرح سے اس نے بنیش کو یوز کی اس سے پہلے بھی ایک لیڈی تو Dec device کے حوالے دے اس کو ہیلپ کر رہی تھی اس نے اس کو بھی ٹھیک انیش کی بھئی بہت لوگوں کے کی عرامگ بہت بہem تھے تو پہلر وائلی کا روبری کی Зд اس کا بول لو ہر کسی کی ہے اسی طرح سے پہلے ان کو یوز کر لیتی ہے پھر ان کی برائی کرتی ہے تو اسی طرح سے اس نے اب یہ بول دی کہ گھر چینج کرنا پڑے گا تو یہ بات کا میں نے آپ لوگوں کو بہت پہلے بولی تھی جیسے اس نے سب کو یوز ایند تھرو کی ہے نا اسی طرح سے یہ ایک دن کے اس بی بی کو بھی یوز کریں گی اور پھر یہ تھرو کر دیں گی اس کو نکال کے فینک دیں گی اور اس کی برائی کریں گی اور وہ ٹیم آ چکا ہے جس طرح سے اس نے بولی ہے نا کہ گھر چینج کرنا پڑے گا تو اب دونوں میں سے ایک کو چننا ہے اور ایسے تو یہ کیس بی بی سے جان نہیں چھوڑا سکتی ہے تو یہ کیا کریں گی نا یہ آپ کراچی بھاگیں گی کراچی بھاگیں گی تاکہ اس سے یہ دوریاں بنائے اور اس سے اس کے رشتے ختم ہوئے اور اس سے ملنا جلنا بند ہوئے اور پھر بعد میں یہ اپنے سپوٹروں کو خوش کریں گی کہ دیکھ لو تم لوگوں کے لیے میں نے اس سے رشتے ختم کر دی اور بہت جلد وہ ٹیم آئے گا آپ لوگ دیکھ لینا کیونکہ اس کی فطرت ہے ہر کسی کو یوز کرنا اور پھر ان کو گندہ کرنا تو بس جیسے شروع میں کیس بی بی آئی تھی اور میں نے بولی تھی نا کہ بہت جلدی وہ ٹیم آئے گا کہ یہ نا آپ کو بھی یوز کریں گی اور پھر آپ کی برائیاں کریں گی اور دیکھ لو وہ ٹیم بس آنے ہی والے کیونکہ اب جانگ ہو گئی ہے اس میں اور اور اس کے سپورٹروں میں جو دونوں میں سے یہ کس کو چنیں گی جاہر سی بات ہے وہ کہ اس بی بی میرے کو تو تھوڑی سی پتہ نہیں دیماغ سے کمی لگتی ہے اس کو یہ بے وکوف بنا لیں گی اور سپورٹروں کے سپورٹ میں یہ اس کو چھوڑ کے ان لوگوں کا سپورٹ کریں گی اور یہ ٹیم بہت جلد آئیں گا یہ بلی کا تو بس بہانہ ہے اصل میں اس کا کام ہو چکا ہے ان لوگوں کا جو پیسے ویسے کا بھانڈا تھا وہ بھی فوڈ چکا ہے گیم اوور ہو چکا ہے تو یہ کیس بی بی کو اب چھوڑ کے جرور بھاگیں گے باقی آپ لوگ خود سوچو کہ تیسی بات کے اوپر یہ لائیوے لگا لیتی ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب دلبر کی وائس لیک ہوئی تھی لوگ دلبر کو دھو رہتے کہ تُنہیں پٹارا کو گالی دیا اس کی ماں کو گالی دیا وہ دن دلبر نے لائیو لگا کے بیٹا تھا اور گھوچو آن پر فورن آگیا تھا دلبر کو بچانے کے لیے ہے نا یاد ہے آپ لوگوں کو کمنٹ میں آ کے اس نے دلبر کے حق میں میسیج لیکھ کے گیا تھا ایکچولی میں وہ دلبر نہیں وہ پٹارا خود تھی جو گھوچو کی آئی ڈی لے کر آئی تھی تو یہ کیس بی بی کے لیے کیوں نہیں آئی یا اپنے سپورٹر کے لیے کیوں نہیں آئی کیوں یہ کسی کے لیے نہیں آئی ایسے تو یہ تھوڑی سی بات پہ اب اس نے جب میٹاپ کا جب اس نے ایریا چینج کی تھی تو اس کو اتنا ڈر لگ گیا پتہ نہیں لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے تو اس نے لائیو لگا کے بیٹھ گئی تھی بتانے کے لیے کہ میٹاپ ہے سنڈے کو ہے یہ یہ جگہ پہ ہے لوکیشن بتانے بیٹھ گئی تھی اتنی اتنی سی بات پہ جب یہ لائیو لگاتی ہے تو یہ اپنے سپورٹر وں کے لیے یا کیس بی بی کے لیے لائیو کیوں نہیں لگائی یہ کسی کی لائیو میں کیوں نہیں آئی ایسے تو یہ دس بار اس کے گھر پہ کھانا کھانے پہنچ جاتی ہے تو اس کی لائیو میں یہ دو منٹ کے لیے آ کے اس کے حق میں بات کر کے جا سکتی تھی نا لیکن یہ نہیں آئی دیکھ لو آپ لوگ کتنی مطلب ہی عورت ہے اور پٹہ رہا تجھے یہ جو آدھا برزے والا جمعہ مبارک کا جو یہ ہاتھ اٹھا کے تو بولنے لگاتی ہے تم لوگ بھی بولتے ہیں تو تیرے کو یہ ساری چیزیں صرف اور صرف رمضان میں یاد آتی ہے سال کے پورے بارہ مہینے میں کبھی بھی جمعہ نہیں آتا ہے تیرا کبھی بھی تیرے بچے اور تیرا ابن تیار نہیں ہوتا ہے ایسے ہاتھ مو کے پاتھ لا کے جمعہ مبارک کبھی نہیں بولتے صرف اور صرف رمضان میں یہ رامے تیرے چلتے تھوڑی تھی نا شرم کر لے جمعہ ہے نا پورا سال آتا ہے تو پورا سال ہے نا نماز کے لیے بیجا کر پورا سال تو تجھت آتی ہے کہ چار بجے تو سوکے اٹھئے رمضان میں تجھے ایکٹنگ کرنے کی یاد آ جاتی ہے کہ تو جمعہ مبارک کروائے اور تو بتاتی ہے کہ بھائی تو بھی روزے رکھ رہی ہے تم لوگ مسلمان ہو لانا تھی تیرے ایسی عورت کے اوپر اچھا اتنی ڈراما اتنا ڈراما ہے اس کے ویڈیو میں کہ اس نے بولی میں حلیم بنا رہی ہوں ٹھیک ہے اس نے سب کچھ ایک ساتھ ڈالی اور پھر ماں سے ہٹ گئی پھر یہ جھولے کھاتے رہی بیٹی کو جھولا دیتے رہی پھر اس نے کپڑے نکالی کچھ کے بیٹی کے سارا ڈراما کر دی پھر آکے بولتی ہے دیکھو حلیم تیار ہو گیا ہے بس تیار ہو گیا اپنے آپ پڑے پڑے کسی نے دھیان نہیں دیا کسی نے مرچی مسالے نہیں ڈالا کچھ نہیں کیا حلیم تیار ہو گیا ارے پیٹارہ تجھے کتنی گھنڈی عادت ہے کریڈٹ لینے کی میں 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 بکری کی طرح کرنے کی یہ کیوں نہیں بولتی ہے کہ کوسر اور وہ جو تیرے گھر میں نوکرانی ہے نا وہ دونوں نے مل کے حلیم تیار کیے کتنی کام چور عورت ہے اور کتنا زیادہ جھوڑ بولتی ہے کتنا کریڈٹ لیتی ہے جھوٹی مکار کہیں کی آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ اس کو کتنی زیادہ جھلا نے سلمہ کے نام کی دو تین دن سے سلمہ کی اتنی تعریف ہو رہی ہے کہ اتنا سارا بنا کے وہ مزید نبی لے کے جاتی ہے سب کو باتتی ہے تو اس نے سوچی کہ میں کیوں پیچھے رہ جاؤں میں بھی فٹا فٹ سے سلمہ کی کوپی کر دیتی ہوں تو اس نے پھر یہ حلیم بنوائی کا اثر سے اور انیتہ سے اور بتا رہی ہے کہ میں ادھر انکل کو دیکھ کے آؤ سیشٹر کو دیکھ کے آؤ اور پتہ نہیں کون کس کا نام لی اس کو دیکھ کر آؤ اور پھر بور یہ جو آجو باجو میں دو چار گھر ہے نا ان کو بھی دیکھ کر آؤ اچھا پیٹارا آجو باجو تو تو پاگل بولتی ہے تو بولتی ہے کہ لوگ اگر میرے گھر میں آئیں گے تو میں تو کیس کر دوں گی اور پھر تو بور یہ حلیم دے رہی ہے ارے یہ کیوں نہیں بولتی ہے تین بندے جو تنہیں فسا کے رکھی ہے نا ان کے علاوہ تیرا کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے تیرا گھر ان لوگوں کے گھر پہ جانے کا ٹھیک ہے اور تو یہ ڈرامے جو کرتی ہے نا آجو باجو علیہ بول کے وہ سلمہ کی ہرس میں کرتی ہے اور آس پاس کا تو اس نے جھوڑ بولی ہے کیونکہ جتنے اس نے مو سے گینی نہ بس اتنے ہی اس نے ڈبے نکالی تھی اور مو سے جھوڑ بول رہی ہے آس پاس میں بھی آجو باجو علیہ کو بھی دینا یہ جھوڑ بولی ہے اس نے کیونکہ آجو باجو علیہ سے اس کی بلکل بھی نہیں جمتی بھلکہ لوگ کمپلیٹ پہ کمپلیٹ کر رہے کہ یہ گندی فیملی کو کہاں سے اٹھا کے لے کر آئے ہو تو نکالو یہ بھی ریزن ہے کہ اب یہ سوچ رہی ہے کہ گھر کھالی کرنے کا کیونکہ اس کی بہت زیادہ کمپلیٹ ہو رہی ہے وہاں پہ باقی آپ لوگوں کو یہ بھی اچھے سے پتہ ہے کہ یہ بندی نا صرف اور صرف کھاتی ہے لوگوں کو کھلاتی نہیں ہے اتنی ہوری ہے سوچو ایک رول کے لیے میاں ویوی کتے کی طرح لڑ سکتے ہیں تو یہ لوگ کبھی کسی کو کھلا سکتے ہیں یہ صرف اور صرف سلمہ کو کاپی کرنے کے لیے سلمہ کی ہیرس کرنے کے لیے جل ککڑی کہیں کی اس کے لیے اس نے یہ حلیم بنا کے باٹی ہے ورنہ یہ نہیں باٹی اچھا جب صورت ڈھل رہے نا تب یہ بتا رہی ہے کہ جو میں نماز پڑیوں میں اور نماز پڑتے وقت لیفٹک لگی ہوئی ہے نماز کے جو سین اس نے لیے اس کے اوپر میوزک بجا رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ میں نماز پڑی ہوں بال بھی نجر آ رہے مردوں کی طرح بیٹھتی ہے نماز پڑھنے نماز پڑھنے تو آتی نہیں ہے ارے بے شرم گھٹیا عورت اگر تو نماز پڑھتے ہوئے نہیں بھی دکھائیں گی نا چلیں گا کیونکہ تو صحیح نماز نہیں پڑھ لیے اگر صحیح پڑھتی دکھاتی تو تکو دیکھ کے ہو سکتا ہے کہ چار لوگ سیکھتے اور تجھے فولو کرتے لیکن تو غلط پڑھ لیے نا تو کسی کو دکھا مت اگر وہ لوگ سیکھیں گے نا تجھے فولو کر کے تو تجھے بھی گناہ پڑھیں گی اور ان لوگوں کو بھی سمجھی اور آج اس نے دیکھ لو تیترے روجے کو نہیں چوتے روجے کو اس نے قرآن شریف کو لی ہے پہلا پیچ اب آپ لوگ خود ہی گوھر کرنا آخری روجے تلقے بھی نا یہ پہلا ہی پیچ پہ رہیں گی آپ لوگوں کو ایک سچا ہی بتاؤں کہ یہ عورت نے قرآن شریف پڑھی ہی نہیں ہے اس کو نہیں آتا ہے قرآن شریف پڑھنے یہ صرف اور ثریف ایکٹنگ کرتی ہے سوچو جو عورت قرآن شریف پڑھنے نہیں آتا ہے اور ہاتھ میں لے کے ایکٹنگ کر سکتی ہے وہ عورت روزے نماز کے لیے کیسے نہیں کر سکتی ہے بلکل کر سکتی ہے یہ اور یہ ایکٹنگ ہی کر رہی ہے بہت زیادہ گیری ہوئی عورت ہے یہ آئی بڑی بڑی باتیں کرنے والی کہ جمعہ کا دن بہت بیزی ہوتا ہے سب کو نہلا دھولا کے نماز بھیجنا ہوتا ہے کیوں سال میں ایک ہی جمعہ ایک ہی بار ہاں پورے سال جمعہ نہیں آتا آئی بڑی تو لوگوں کو بچوں کو نہ ہلائیں گی دھولائیں گی اور نماز کے لیے تم لوگ ریڈی ہوئیں گے ترہ مو ہے پاچ بجے تو تری آنکھی نہیں کلتی ہے شام کو تو آئی بڑی جمعہ منانے والی بغیرت عورت اچھا روزے نہیں رکھ رہی ہے اور بولتی ہے اس بار تو رمضان ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے اتنا اچھا موسم ہے روزہ رکھے میں کچن میں کام کرتی ہوں مجھے روزی پتہ ہی نہیں چل رہے ارے روزے پتہ کب چلیں گے روزے رکھیں گی تو پتہ چلیں گے نا روزے تو رکھ نہیں رہی ہے اور بول رہی ہے پتہ ہی نہیں چل رہے اچھا اس نے بتائی کہ کل ہم نے مصطفیٰ کو روزہ رکھنے ہی نہیں دی ارے بھائی سولہ سال کا تیرا بیٹا ہے ہاں پندرہ سولہ سال کا تو بول رہی ہے ہم نے اس کو روزہ نہیں رکھنے میں دیا اتنی عمر میں چھوڑ دے پانچ چے سال کے عمر میں عمر سے نا بچے پورے پورے روزے رکھتے ہیں اور تو ایسے جتاتی ہے جتے تیرے بچے ککلے کاکے ابھی سے تو اس کو عادت نہیں ڈالیں گی بچوں کو تو کل تیری طرف بے گہرت بنیں گے لوگ تو روزہ نہیں رکھنے دینے کی وجہ ککلے کاکے نہیں ہے اتنی عمر میں روزے رکھانے چاہیے تو یہ تو بول رہی میں نے رکھنے نہیں دیا بہت اچھا کام نہیں کی جو تو آکے بتا رہی ہے بے شرم اور اس کو شرم بھی نہیں آتی ہے نا جھولے پہ جھول رہی ہے کتنا مطلب دکھی ہے دیکھو لوگ بلتے ہیں بیچاری بہت دکھی ہے بہت تکلیف میں ہے اس کے جو سپورٹر ہے آپس میں لڑ رہے مر رہے گھٹ رہے رو رہے دھو رہے اور یہ جھولہ جھول رہی ہے بتاؤ کتنی اس کو مجھا آ رہی ہیں گی نا جھولہ جھولتے جھولتے سوچ رہی ہیں گی کتے بے وکوف ہے میرے سپورٹر آپس میں مرے جا رہے اور میں تو رام سے جھولا جھول رہی ہوں لانتے پٹارا تیرے اوپر گھٹیا عورت اچھا جھولا جھولتی رہی ٹائم پاس کرتی رہی اور پھر بعد میں جا کے بول رہی ہے کہ مجھے موموز بنانا تھا لیکن اتنی بیزی روٹنگ رہی فرائیڈے بھی تھا نا تو اتنا بیزی دن گیا کہ میں نے پھر موموز نہیں بنائے جھولا جھول رہی ہے لیکن اس کو موموز بنانے کے لئے ٹائم نہیں ہے دیکھ لو بھائی کتی کام چور عورت ہے بھی سے اتنے ڈرامے کون کرتا ہے بھائی لائن سے کیڑے کے جیسا لائن بنا کے افتاری لے کے آؤ پھر تیبہ آئیں گی شولے کی وہ بن کے اور وہاں پہ لیمپ رکھیں گی تب ہی جا کے افتاری ہوگی مطلب یہ کیا پورا کے پورا سیٹ اپ سکریف ساف نظر آتا ہے بھائی ڈراما ہو رہا ہے ڈراما ایسے نا نورمل گھروں میں نہیں ہوتا نورمل لائف میں بھی نہیں ہوتا بھائی کسی کے یہ صرف اور صرف ڈراموں میں ہوتا ہے اور یہ وہی سے دیکھتی ہے اور لا کے فالو کرتی ہے ادھر پورا کے پورا سکریپ اور ڈراما ہوتا ہے اور اس کے سپوٹر بولتے ہیں سلمہ ڈراما کرتی ہے سلمہ نا سارا سکریپ اور بلوگ بناتی ہے وہ تو دیکھتا ہے تمہاری مالکین کیسے تمہارے مو پہ کالی پوستی ہے ڈرامے کر کے اچھا بھائی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے سلمہ افتاری بنا کے اتنا سارا کچھ محنت کر کے پھر وہ مزید ہے نبی میں جاتی ہے وہاں پہ جا کے روجہ کھولتی ہے اور کبھی کبھار لوگ یہ بھی دکھاتے ہیں کہ ہم باہر مطلب کے پارک میں یہاں وہاں پہ لوگ پاٹی کی طرح مطلب پکنک پاٹی ہوتی ہے نا فیملی پکنک اس طرح سے ہم جاتے ہیں روجہ کھولتے ہیں یا کھانا وانا بنا کے کھاتے ہیں تو اس کو دیکھ کے اس کو کاپی تو کر نہیں ہے تو اس نے یہاں پہ بول دی کہ ہم مہنہ باہر بھی کہیں جائیں گے روجہ افتاری کرنے ہاں بھائی کیوں نہیں جائیں گی سلمہ کو کاپی کرنے کے لیے تو تو جرور جائیں گی تو کتنا بھی کر لے لیکن آزگر تجھے پھر بھی نہیں ملے گا پٹارا تو کتنا بھی کاپی کر لے سلمہ کو بکی این میں بھائی اس نے بلے کو مطلب مہورہ بنا کے جو گیم کھیلی ہے جو اس نے بولی ہے نا کہ بلے کی وجہ سے ہم گھر چینج کریں گے اور گھونچو بول رہا ہے کہ اسکول کے پاس ایک چھوٹا سا بنا بنایا گھر ہے تو ہم وہاں پہ شیفٹ ہو جائیں گے تو یہ سب ڈراما ہے یہ سب کو ڈراما ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ یہ کوئی بھی گھر میں نا ایک سال پورا رہتی نہیں ہے یا تو ایک سال کے اندر اندر کھالی کرتی ہے یا ایک سال ہوتے ہوتے کھالی کرتی ہے تو یہ تو ایسے کراچی بھاگنے کے چکر میں تھی یہ جب یہاں پہ شیفٹ ہوئی تھی نا تب ہی اتنے یہ بات کسی سے کی تھی کہ میں ایک سال کے اندر اندر واپس کراچی آؤں گی تو اب دیکھتے ہیں یہ واپس کراچی جاتی ہے یا یہ گھر کھالی کر کے کہیں اور جاتی ہے لیکن یہ ہے نا سب کچھ اس کا ڈراما ہے کیونکہ آپ لوگ اگر شروع سے آج تک کیس کی جرنی دیکھو گے نا تو یہ کوئی بھی گھر میں ہے نا رہتی نہیں ہے یہ گھر کھالی کرتے رہتی ہے اور اس کے پیچھے ریزن میں نے آپ لوگوں کو بہت بار بتا چکی ہوں کہ یہ جو غلط کام کرتی ہے گندے کام کرتی ہے نا وہ وجہ سے یہ کہیں پہ بھی نہیں ٹکتی ہے باقی اگر یہ کراچی گئی تو سمجھ لو کہ کیس بی بی کا کام ختم یہ کیس بی بی سے جان چھڑانے کے لیے کراچی بھاگیں گی یا تو یہ ابھی جو گھونچو نے بولا ہے نا کہ چھوٹے گھر میں شیفٹ ہوئیں گے اسکول کے پاس تھوڑے دن وہاں رہیں گی پھر بولیں گی اب یہ گھر چھوٹا پرڑا ہے یہاں پہ ہمیں اچھا نہیں لگتا بچے یاد کرتے ہیں تو یہاں پہ رشتے دار نہیں ہے یہ سب بہانے کر کے یہ یہاں سے واپس سے کراچی جائیں گی لیکن پٹارہ بہت جلد کراچی جائیں گی کہ اس بی بی کو یوز کر لیں گی نا اچھے سے پھر کرinate شیفٹ ہو جائیں گی بکی رہی بات کے بلی کے وجہ سے یہ گھر شیفٹ کر رہی ہے لگتا ہے آپ لوگوں کو ورنوزی ہے کہ جانوروں کے وجہ سے یہ گھر ایک کو یہ وہاں پہ چھوڑ کے آگئی اور یہ آرام سے سکون کی جندگی جی رہی ہے یاد ہے نا ایک کو اس نے کشمیر میں چھوڑ کے آ گئی ایک جانور کو اس نے گاڑی کے نیچے دبا کے مار دی اور یہ جانور کے لیے گھر کھالی کریں گی بلکل بھی نہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے اس کے گھر پہ نا مرد آتے جاتے ہیں جس کے وجہ سے اس کی کمپلیٹ ہو رہی ہے کہ یہ یہاں پہ ہے نا وہ والا دھندہ چلا رہی ہے تو اس کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے اس کے لیے یہ گھر کھالی کر رہی ہے آتی ہے اس کے لیے یہ بہت جلدی کراچی بھی شیفٹ ہوئیں گی اور آپ لوگ دیکھ لینا اس کے یہ سارے ڈرامیں باقی اس نے یہ بھی بولی کہ کاؤسر کے لیے ہسپیٹل بھی ہم نے دیکھ لیا ہے نیبر نے بتایا کہ باجو میں ہی ہسپیٹل ہے جہاں پہ ان کا بیبی ہوا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا نیبر سے اس نے کب بات کر لی یا ایسا کوئی نیبر تو نہیں ہے جو چھت کوت کے آتا ہے تیرے بیٹروم میں اس نے بتایا کہ اس کی بیوی کا بیوی کہاں ہوا تھا کیونکہ تیرے پاس تو پورا دن ٹائم ہی نہیں ہوتا تو تو بولی کہ میں نے موموس اس کے لیے نہیں بنائی کیونکہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا اسے بھی تیرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو تو کب نیبر سے ملی کب تیری بات ہوئی کتنی جھوٹی اور کتنی مکار عورت ہے نا پٹا رہا تو باقی جب یہ وارک کر کے گھر پہ گئی تو آپ لوگوں نے دھیان دیا ہوگا کہ ڈائرک یہ وہی روم میں گئی ہے جو کہ یہ بولتی ہے کہ ہم یوز نہیں کرتے میں یہاں پہ ایک دن کے لیے بھی نہیں سوئی اب جائر سی بات ہے انسان جب تھک کے باہر سے آتا ہے نا تو اپنے روم میں جاتا ہے جہاں پہ وہ آرام کرتا ہے جہاں پہ وہ سوتا ہے تو پٹارہ صاف نجر آتا ہے کہ تو وہی روم میں سوتی ہے کس کے ساتھ سوتی ہے وہ تو بہت جلد پتہ چل جائیں گا کہ کون آتا ہے باقی یہ جو تو نوبیتا والا ڈراما کر رہی ہے نہ مت کر کیونکہ کمپلیٹ نوبیتا کی نہیں تیرے کالے کارناموں کی ہو رہی ہے اور جیسے اس کے سارے کالے کارنامیں سامنے آئے ہیں تو یہ والا بھی انشاءاللہ جرور آئیں گا تو چلے اس ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتی ہیں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں لہا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں لہا